پنجاب حکومت نے چودری پرویز الہی کو تھری ایم پیو کے تحت ایک ماہ کے لیے نظر بند کر دیا نظر بندی کے دوران چودری پرویز الہی کیم جیل میں ہی رہیں گے نوٹفیکیشن کے مطابق پرویز الہی پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما ہے ان کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے وزیراعظم نے قومی اسمڈی قبل از وقت تحلیل کرنے کا اشارہ دے دیا بولے ہماری حکومت اگلے ماہ مدت پوری کر لے گی ہم اس سے پہلے چلے جائیں گے اور نگران آ جائیں گے ہم ووٹ نہیں مانگ رہے مگر حقائق پر فیصلہ کریں نواز شریف کو موقع دیں پاکستان کا نقشہ بدل کر رکھ دیں گے شہباز شریف کا نظام انصاف سے شکوا بولے نواز شریف کو پاناما میں پکڑ کر اقاما میں سزا دی گئی عدالتیں دن رات بلاتی تھی مگر ہم نے پاکستان کے خلاف کسی ساتش کا سوچا تک نہیں آئیم ایف پروگرام حلوہ نہیں پیٹرولیم مسنواز سستی ہونے کی وجہ روپے کا تگڑا ہونا ہے پچھلی حکومت پر تاک تاک کروار بولے چیرمن پی ٹی آئی اور ہٹلر میں کوئی فرق نہیں انہوں نے ایک اینڈ نہیں لگائی بلکہ اینڈ سے اینڈ بجائی چینی گندم توشہ خانہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہمارے دور میں ایسا کوئی سکینڈل نہیں آیا سیاسی مخالفین کو گالیاں دیں چوڑ ڈاکو کا کلچر دیا نوجوانوں اور بچوں کو گمراہ کیا وہی نفرت نو مئی کو کھل کر سامنے آئی رانہ سناؤلہ نے چیرمن پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیا احسن اقبال کی بھی سخت تنقید بولے چند ریٹائر جرنیلوں اور ججوں نے سازش کی نواز شریف سے ملکی ترقی کی چابی لے کر ایک اناڑی کو دے دی اس اناڑی نے تجربے کر کے ملکی ساری مشینری تباہ کر دی آرمی چیف کا دورہ ایران دہشتگردی پاکستان اور ایران کے لیے مشترکہ خطرہ قرار انٹیلیجنس شیرنگ اور دہشتگردوں کے نیٹ وکس کے خلاف موسطر کاروائیوں کا عظم آرمی چیف جنرل آسم منیر کا ایران کا دو روزہ سرکاری دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سلار نے ایرانی صدر وزیر خارجہ اور چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقاتیں کی دو طرفہ سیکیورٹی تعاون کے فروغ کی عظم کا عیادہ موسیقی 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 سندھ کے کچھے میں ڈاکورہ آج کند کورٹ سے چار ماہ میں سات بچوں سمیں چالیس افراد کو اقواہ کر لیا گیا بچوں اور شہریوں کی بازیابی کے لیے اہل علاقہ کا اعتجاج مغویوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے سنگ دل ڈاکورہائی کے لیے لاکھوں روپے تعوان مانگ رہے ہیں غربت نے پہلے ہی جینا مشکل کر رکھا ہے تعوان کہاں سے دیں پولیس صرف تسلیہ دینے تک محدود حکام کا کہنا ہے صرف تیرہ مغوی ہیں جلد بازیاب کروالیں گے موسیقی داکوروں کو حکومت سے کوئی خطرہ نہ قانون سے کوئی خوف باروں سے چھے ماہ پہلے شہری کو اقواہ کیا تعوان نہ دینے پر ٹانگ پر گولی ماری اور ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی مغوی کی ہاتھ جوڑ کر مدد کیا پیل کراچی میں لوٹ مار بچوں کا کھیل بن گیا ملیر ہالٹ پنجاب ٹاؤن میں کم عمر لٹیروں کی واردات شہری کے بھاگنے کی کوشش پر اسلحہ لہر آیا تلاشی لے کر لوٹ لیا چند منٹوں میں واردات کر کے فرار ہو گئے فوٹیٹ سامنے آ گئی شارع قرآکرم پر تھلیچی کے قریب حادثہ سیاہوں کی کوسٹر کھائی میں جا گری چھے فرار جام بہاگ سولہ زخمی ہوئے حادثہ خطناک موڑ کارتے ہوئے پیش آیا سیاہ اسلام آباد سے گل گتا رہے تھے مونسون کا دوسرا اور دھوان دھار سپیل گجران والا میں جلتہ لیک شہرہیں ڈوب گئیں ڈسکا اور گردنوا میں وقفے وقفے سے بارش شکرگڑ اور ساہیبال میں بھی بادل جم کر برسے محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش گئی فیصل آباد اور پسرور میں چھتیں گرنے سے ایک شخص جام بہاگ تین زخمی اللہ اللہ تم مانی مدد کنجا اللہ منجا زرڑو پوٹرا سندھ کے کچھے میں ڈاکورہ آج گند کورٹ سے چار ماہ میں سات بچوں سمیں چالیس افراد کو اقواہ کر لیا گیا بچوں اور شہریوں کی بازیابی کے لیے اہلِ علاقہ کا اعتجاج مغمیوں کے اہلِ خانہ کا کہنا ہے سنگ دل ڈاکورہائی کے لیے لاکھوں روپے تاوان مانگ رہے ہیں غربت نے پہلے ہی جینا مشکل کر رکھا ہے تاوان کہاں سے دیں پولیس صرف تسلیہ دینے تک محدود حکام کا کہنا ہے صرف تیرہ مغمی ہیں جلد بازیاب کروالیں گے داکوں کو حکومت سے کوئی خطرہ نہ قانون سے کوئی خوف وہ باروں سے چھے ماہ پہلے شہری کو اقواہ کیا تاوان نہ دینے پر ٹانگ پر گولی ماری اور ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی مغمی کی ہاتھ جوڑ کر مدد کیا پیئی کراچی میں لوٹ مار بچوں کا کھیل بن گیا مدیر ہالٹ پنجاب ٹاؤن میں کم عمر لٹیروں کی واردات شہری کے بھاگنے کی کوشش پر اسلحہ لہر آیا تلاشی لے کر لوٹ لیا چند منٹوں میں واردات کر کے فرار ہو گئے فوٹیٹ سامنے آ گئی دلی ڈوب رہا تھا اور مودی گھوم رہا تھا دریا جمنا نے دال الحکومت کو ڈبو دیا نشیبی لاکوں سے پانی نکالا انتظامیہ کے لیے امتحان بن گیا بے گھر افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی سترہ جولائی سے پھر تفانی بارشوں کی پیش گوئی ملک مشکل میں مگر مودی فرانس کے دو روزہ دورے کے بعد یوئی پہنچ گئے موسم کی ہلاکت خیزی یورپ میں بلا کی گرمی سپین یونان اور اٹلی میں پارہ انچاس ڈگری کو چھو گیا امریکہ جاپان اور چین بھی سورج کی حدت سے متاثر سپین کے جنگلات میں لگی آگ نے بھی گرمی بڑھا دی امریکہ اور چین کے درمیان کشید کی دور کرنے کا میشن امریکی نمائندہ خصوصی جان کیاری بیچنگ پہنچ گئے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے پر مذاکرات ہوں گے شاہین آفریدی شاہین میزائل بن گئے ٹیسٹ ٹرکٹ میں تباکن باپسی شرڑنگا کے تین کلاریوں کو پیویلین پہنچایا وکٹوں کی سنچری مکمل کر لی کارنامہ انجام دینے والے اندیس میں پاکستانی بولر بن گئے وسیم اکرم اور وقار یونس کے بعد تئیس سال کی عمر میں سو وکٹے لینے والے تیسوے فاس بولر سوشل میڈیا پر شاہین کی باپسی کے چرچے وسیم اور وقار کی مبارک بات اپنے خواہشات کا اظہار گال ٹیسٹ کا پہلا دن شللنگکن بیٹنگ لڑکھڑا کر سنبھل گئی چھے وکٹوں پر دو سو بیالیس رنز بنا لیے دھننجیا ڈیسلوہ چورانوے رنز کے ساتھ ٹریس پر موجود شاہین کی تین نسیم عبرار اور آغا سلمان کی ایک ایک وکٹ بارش بار بار میچ متاثر کرتی رہی چوبیس اوورس کا کھیل ضائع ہوا اور ویمبلڈن کو نیاب بادشاہ مل گیا اسپین کے بیس سالہ کارلوس القراز نے ٹائٹل جیتیا فائنل میں نوویک جوکووچ کو شکست دی عالمی نمبر ون کارلوس نے پہلی بار ویمبلڈن ٹائٹل جیتا اسلام علیکم ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے میں ہوں شاہ زیب احمد ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام میرے سوال دیکھتے رہی ہے سماما موسیقی